روٹی صدقہ کرنے کی برکت ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے سفر پر بھیجا کئی مینے گزر گئے لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی لڑکے کے باپ نے دو روٹیاں صدقہ کی اور وہ دن تاریخ لکھ کر رکھ لی ایک سال کے بعد اس کا بیٹا سہی سلامت کسیر نفع کے ساتھ واپس آ گیا باپ نے بیٹے سے پوچھا کیا سفر کے دوران تمہیں کوئی مصیبت ترپیش آئی بیٹے نے جواب دیا جی ہاں دریا کے باست میں ہماری کشتی دوب گئی اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں بھی دوبنے لگا کہ اچانک دو نوجوان ظاہر ہوئے جنہوں نے مجھے پکڑ کر دریا کے کنارے پر پہنچا دیا اور مجھ سے کہا اپنے والد سے کہہ دینا کہ یہ ان دو روٹیوں کا بدلہ ہے اگر وہ زیادہ صدقہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ بدلہ پا لیتا صدقہ بکشش کا ذریعہ بن گیا منقول ہے کہ ایک شخص نے ستر سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی سردیوں کی ایک رات وہ اپنی عبادت گاہ میں موجود تھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے دروازے پر آئی اور اس سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی عابد نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور عبادت میں مصروف رہا یہ دیکھ کر جب عورت واپس جانے لگی تو عابد نے اس کی طرف دیکھا دیکھتے ہی وہ عورت عابد کو پسند آگی اس کی محبت دل میں گھر کر گئی اور عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا عابد اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو عورت نے جواب دیا جہاں میں چاہوں عابد نے کہا اب تو مطلوب خود طالب بن چکا ہے اور آزاد لوگ بھی علام بن گئے ہیں پھر اس عورت کو کھینچ کر اپنے مکان میں داخل کر لیا وہ سات دن تک اس کے پاس رہی سات دن کے بعد عابد کو اپنی عبادت یاد آئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی ستر سالہ عبادت کو سات دن کی نافرمانی کے عوض فروغ کر دیا ہے اس بات کو یاد کر کے عابد اتنا رویا کہ اس پر غشی تاری ہو گئی جب وہ ہوش میں آیا تو عورت نے اس سے کہا اے شخص اللہ عز وجل کی قسم تم نے میرے لعوہ کسی اور کے ساتھ اللہ عز وجل کی نافرمانی نہیں کی ہے اور میں نے تمہارے لعوہ کسی کے ساتھ اس کی نافرمانی نہیں کی میں تمہارے چہرے پر نیکی کے اثر دیکھ رہی ہوں تمہیں اللہ عز وجل کی قسم جب تمہارا رب تم سے صلح فرما لے تو مجھے بھی یاد رکھنا چنانچہ وہ شخص ایک طرف چل دیا رات کے وقت اس نے ایک کھنڈر میں پناہ لی جہاں دس نبینہ فراد موجود تھے اور اس جگہ کے قریب ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان کے لیے دس روٹیاں پھیجتا تھا آج جب راہب کا غلام معمول کے مطابق روٹیاں لائیا تو اس گناہگار عابد نے بھی ہاتھ بڑھا کر ایک روٹی لے لی ایک نبینہ شخص جسے روٹی نہ مل سکی اس نے کہا میری روٹی کہاں ہے علام نے جواب دیا میں نے تو دس کی دس روٹیاں تقسیم کر دی ہیں نبینہ شخص نے کہا کیا میں بھوکے بیٹ رات گزاروں یہ معاملہ دیکھ کر عابد رو پڑا اس نے وہ روٹی اس نبینہ شخص کو دے دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا میں اس بات کا زیادہ حق دار ہوں کہ بھوکا رات گزاروں کیونکہ میں نافرمان ہوں جبکہ یہ شخص عطاعت گزار ہے پھر وہ سو گیا رات کو بھوک نے شدت اختیار کر لی یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا اللہ عز وجل نے ملک الموت علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے گناہ سے فرار ہو کر عطاق کی طرف مائل ہوا جبکہ عذاب کے فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ ایک گناہگار شخص ہے اللہ عز وجل نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اس کی ستر سالہ عبادت اور سات راتوں کے گناہ کا وزن کرو جب وزن کیا گیا تو گناہ کا وزن زیادہ تھا اللہ عز وجل نے پھر وہی فرمائی کہ سات راتوں کی نافرمانی اور اس روٹی کا وزن کرو جو اس نے عصار کی تھی جب فرشتوں نے وزن کیا تو وہ روٹی وزن میں بڑھ گئی چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اللہ عز وجل نے اس کی توبہ قبول فرمائی آپ کو پھر بھی جمحل caught آپ کو پھر بھی صترí چنانچہ رحمت کی جو نارے ٹھیکس رحمت کی شکتوں نے